ایلن جی سکینڈل میں مفتا اسماعیل کی یکم اگستہ قبولی زمانت مزدور اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کو سابق مشیرہ خزانہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا اوپوزیشن کا آج ملگیر یوم سیاہ لاہور میں چیرنگ کراس پہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا مظاہرے میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف شرکت کریں گے پیپلز پارٹی جے یو آئی اور اے این پی کے وہ فود بھی شریک ہوں گے حکومت کا مال روپ پر جلسے کی اجازت دینے سے انکاز سٹیٹ سجا ناکرسیاں لگ سکیں جالی تھا جھوٹ تھا ڈاکا تھا 25 جلائی کو جو انتخابات ہوئے وہ جالی تھے جے یو آئی سے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا پیشاور جلسے سے دھوان دار کتاب بولے اس دماغ کے بعد دوسرا بڑا اجتماح ہوگا ہم جیلے بھر دیں گے لیکن حکومت کو نہیں ماننے گے ایک سال پہلے عوامی منڈٹ پر ڈاکا ڈالا گیا ہم پر ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا احسین اقبال کا پیشاور جلسے سے خطاب کراچی میں ایاز صادق کی اوپوزیشن رہنماؤ کے ہمرا پریس کانفرنس سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بولے آج تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے امران نیازی کی عاملیت تخلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں پلیز مجھے بچالو پتوکی کا رہائشی آشتر کی خلاف زندگی کی بھیگ ماننے لگا جمع پونچی اور گھر بیش دیا ہوسی مرس نے پھر بھی جاننا چھوڑی یہ علاج میں قربت آڑے آگئی محمد اشرف کو کسی مسیحہ کی تلاش اور باب اختیار سے علاج کی اپیر معروف پاکستانی کوہ پیماؤں محمد علی صدفارہ کے بیٹے ساجد علی صدفارہ نے کیٹو چھوٹی سر کر لی کسالہ صدفارہ نے دیگر غر ملکی کوہ پیماؤں کے ہمراہ ایک مہینے پہلے اپنا سفر شروع کیا ساجد علی صدفارہ نے آج صبح ساڑھے چھے بجے بلند چھوٹی سر کی ساجد علی صدفارہ کے ہمراہ ایک سو بیس کوہ پیماؤں بلند چھوٹی سر کرنے کے مشن میں شامل تھے ایک سو بیس میں سے صرف 24 کوہ پیماؤں ہی کیٹو سر کر سکے